موسیقی 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 سیاسی تو کیا کیتی ہے حکومت کیا کیتی ہے تو آرے ملک سے کیا تھینا میں کوئی رہا نہیں آنا بیا کوچھ میں انقلاب پرساں تو آرے ملک سے توجہ ضرور کھنساں جو تو آری توجہ لیکساں کی میں توجہ تھی نہیں ہے کہ ماں کی میں پڑھتا تھا لہا رہی اللہ رکھتا نمیدہ یونیا بانگیا ہے ملک صادح جانگ دا میدان ہے بانگیا ہے ملک صادح جانگ دا میدان ہے بنکہ تم verändertہ خیلم چین سبتہ Oh horrible بنگیا ہے ملک صادح جانگ دا میدان ہے نے بڑھ کے تماشائی دے دے بیٹھے حکمران جے کو ملیے حکومت ملک پاکستان دی جے کو ملیے حکومت ملک پاکستان دی پہلے سوچیے ہوں اپنی سوچی خان دان دی سب کو ڈسٹی سیٹ ہوا جو خالی ہے شیطان دی سب کو ڈسٹی سیٹ ہوا جو خالی ہے شیطان دی دفترہ میں کھل گئے رشو دہن دکان سب کو ڈسٹی سیٹ آئے ہوا جو خالی ہے شیطان دی دفترہ میں کھل گئے رشو دہن دکان ہے کئی بنائے وزیر ہیں توجہ اکنسان کئی بنائے وزیر ہیں کئی بنائے صفیر ہیں کئی بنائے جرنیل ہیں کئی بنائے مشیر ہیں کئی بنائے وزیر ہیں کئی بنائے صفیر ہیں کئی بنائے جرنیل ہیں کئی بنائے مشیر ہیں توجہ ہو سب جیالے وال کے پر لٹنس پاکستان ہے بلکہ تمہا شاید لے دی پہتے حکم راہنے اگو سنی پتانی سالے ملک تی آدھر چلیں گا کون ہے او پڑے لکھے لوگ میں ملی جنان سے آخران اے ملی جنانے میں عصد کرنا ملی جنان دو سبسن پڑی لکھوئے پتانی سالے ملک تی آدھر چلیں گا کون ہے ملک ویچ داشت کرتاں کون انہیدہ کون ہے سمجھیں میسے کون ملک ویچ داشت کرتاں کون انہیدہ کون ہے توجہ ہو ملک ویچ داشت کرتاں کون انہیدہ کون ہے گھنکے تالر غیر بلکی کم کریندہ کون ہے گھنکے تالر غیر بلکی کم کریندہ کون ہے پچھو انہ تو جو ہن سرطان تے دکھ رہا ہے میں لے گو نہ پوچھے پوچھو انہاں تو جو ہن سردان سے نگران ہے بنکہ تماشائی بیٹے بیٹے حکم رہاں سبجھو ملک دے کانون چل دے جتے چل دے ہن بدماش ہیں دے ملک دے کانون چل دے جتے چل دے ہن بدماش ہیں دے قوم کو ہر روز توفے لینے بیٹے لاش ہیں دے حق دے کوئی آواز اٹھائے حکم مل دے ان فاسے نے حق دے کوئی آواز اٹھائے حکم مل دے ان فاسے نے انہاں سا کو بیچ کے بڑھائے ہیں مکان ہیں بنکہ تماشائی بیٹے حکم رہاں سبجھو اگر آمی سا سن ملک نہ سیاہ سے ملکے کیتا بیڑا غرق سبجھو ملک نہ سیاہ سے کیتا ملکے بیڑا غرق ہے ملک نہ سیاہ سے کیتا ملکے بیڑا غرق ہے ملک نہ آکے نچوڑا باری باری آرق ہے ملک نہ آکے نچوڑا باری باری آرق ہے ساری حکومتہ تُو ایرے سرے بار کہے ساری حکومتہ تُو ایرے سرے بار کہے ہن جو آسی کرنا سرے پورا ہے نقصان ہے ہن جو آسی کرنا سرے پورا ہے نقصان ہے اے ورازی مارکہ کوئی اے ورازی رسکڑا انسان ہے بجلدے پٹرول زیزل کڑا بورا ہے یہ حکومتہ تُو اے ورازی رسکڑا انسان ہے بجلدے پٹرول زیزل کڑا بورا ہے سمجھیں مثلا خاد کو اے بیج کو رودہ کھڑا کسان ہے نیرہ ویس پانی نہیں دریانوں میں تفان ہے خاد کو اے بیج کو رودہ کھڑا کسان ہے نیرہ ویس پانی نہیں دریانوں میں تفان ہے توجہ مجالس کے مجالس کے مجالس قوو پاعدم بلا مشرا بالا با مرے مرے کسور ماشود مرے کسور مرے کسور مرے کسور مرے کسور مرے کسور ایسی مارکہ گال ہی تو لکھی محمد اجاز جہاں خریان ہیں لیکن اے اگر تو اڈی صلاح ہوئے کیونکہ چار ورکت ہکا گال ہے نہیں نہیں ہک حال ہے حال تاڑی مرسو تاڑی مرسو تاڑی شیکڑی مصرہ جیدی فرمیش ہے یوں سنا آکے ویسو فرمیش انہیں بھراوے دے تاڑی تاڑی مرسو تاڑی مرسو تاڑی محط advising ملاہ عزیر کو امتداد دمج مال ہے ملے جو وزیر کو امتداد دمج مال ہے پرولین فضان هگے 的ات جگہ مسلمانہ نہیں خریبان دینا آدھا قیمتی سامان ہے یہ آخر مکھائی حلام علیکم قسمت ہوتی دوالک بکنی سنگھ لکھی محمد اجاز سنگھ بہو سنے سنیا گالے کی تن سنا سنا رنگ لگتے ہیں اور میں صد بسم اللہ اقسام کہ یہ محفل مشہرہ دے بات سالی دھرتی دے مہان فنکار یہ تھا موجود ہیں سنی محمد نواز بھوٹا سن جنہیں دے ایک مشہور مشہور و معروف بہت سارے سجن ہیں جنہیں انہیں کو کئی دفعہ روحی تیوری ٹھیک زندگی ہے سفر مختصر مختصر تشریف کی نین سالی دھرتی دے مہان فنکار سرائی کی وسون دے سنی فاروق مہرم سن او بھی تھا تشریف فرما ہے اور ان دے نال نال سالی دھرتی دا وہیں سریلا سے جن اور میں یہ اقصہ کے جھوک بودھ دے لوگیں واسطے وڈی عزاز دیگا لے کہ دبائی بہت دے جنہیں فنکار دا تجزیہ تھے جاپان بہت کے جنہیں پاکستان دے سرائی کی وسون دے فنکار دا گنتری تھے پاکستان دے شارج بہت کے جنہیں فنکار دے سرائی کی وسون دے فنکار دے گنتری تھے یہ اتھا جتھا محمد نواز بھنٹے دا نا آئے جتھا فاروق مہرم دا نا آئے جتھا شفاولہ روکڑی دا نا آئے جتھا لال عطاولہ عیسیٰ خیلوی دا نا آئے اتھا سرائن دے بچ حق نواز بودھوی دا نا آوی ضرور آئے اور میں بودھوی صاحب کو آج پکایتہ دعوت نیتی ہے توہاری محبت کو دیتے ہوئے کہ میں ایک کے دوسرا آؤ اور آپ نے توارے نال جنے پیار کرانا لے پوری دنیا دے بچ سجن وستن انہتے نال محبتن دا رنگ ورتو اسا دعوت نیتی وینے میں حق نواز بودھوی کو دعوت نہیں دیتی وینے توہارے محبتیں توہارے مزاج کو دعوت نہیں دیتی وینے تشریم کینہ حسن بحفل دے اگلے شہر میں جمشید ناشاہ سیندے این من بھامنے کلام دے نالی جیرا کچھ گیا لی ہونے جیرا ہی میں دلی چو نکلتے ہیں والا جیرا ہی میں دل دے بچ پہنڈتے ہیں ہی میں گھلتے ہیں ہی میں چس ساندھی میں دیران دیئے جی میں بزرگ سارا قصہ سننے دا میں انہیں سجنے دی نظر کیونکہ انہیں دی توجہ کو انہیں سارے پاسے توجہ دیوامر سانگے اور وہ سارے بزرگ بھی توجہ دیویں دے ہاں جیرے بیلے اپنے پیڈی لام باندھے ہیں وساق دے ہوتے جی تھاں گھڑاویں جلاتی راندھے ہیں ڈو مٹ کے پانی دے بھی لاتے راندھے ہیں ہکے دا دوری چلتا پیاراندھا ہر پاندھا آپ نے پھندانا لی گچھلی دے بھی سوٹا نال چاہتی ودہ راندھا اور جیرے بھی لے موڈ پتھن دا چنگے ویلے ہاں لوٹے جڈوہی دا ہاں چھوڑے جکھر کی دا ہاں مکانی تنا نکلتا ہاں لے پلا کھوی دا ہاں حق ہمسائے کوئی دیویں دا ہاں والوی بچ میں دا ہاں دے گھر دی صدر پیتر آلی کوٹھے دی مندھی دے ہیٹ بڑی ہوئی گئی شیشیں آلی تاکچی آلی گئی دے بھی تنبالوں دے بھی جو سام رکھیں دا سمجھ آئیے تو تاڑی مرائے تشریف کی ناسم ساری محفل مشہرہ دے اگلے شہر سین آر ایف آر ایف کسدان آلے مارکا آر ایف آر ایف کسد میڈی فرمائش دے تاڑی مرائے آر ایف مثالی سین جاسنیوے کی دی مارکا سارے دوستے ہیں امید اسلام ایک قطع سخی ہے سخاوت کہنی سجدے کرنہ عبادت کہنی سخی ہے سخاوت کہنی سجدے کرنہ عبادت کہنی بے جرم مثالی کوہ سٹینے رولدہ پیا شہادت کہنی ایک ڈوڑا محبوب دے کے خس گدے وی احسان کر کے ارمان نہ دے محبوب دے کے خس گدے وی احسان کر کے ارمان نہ دے متا تیری شان اچھ کوئی لفظ آکھائیں چل دے موہ کو زبان نہ دے اے چڑ چڑ کے جیمن کیا ہے جیمن ای جیمن تو جسم اچھ جان نہ دے پیرے تو پھویں کارڈگن مثالی میڈے سیرتے چھتا سمان نہ دے لوکین شرابی شراب پیندن عاشقین مزاجی عذاب پیندن لوکین شرابی شراب پیندن عاشقین مزاجی عذاب پیندن کھل دے کھل دے غلاب تیندے مسالی ماکھی دے گھون بہے غلاب پیندن تیڈی سکھ دے ویچھ میڈے سکھ سارے جے روس گین چولے پس گین این مونج مطام دے ماتم ویچھ ساہ ساہ تروس گین چولے پس گین تیڈی گھول تے ویچھ گھومیاں جگ سارا سندھ سندھ ہوس گین چولے پس گین ہون حال مسالی ہن حال انجھے گال کپڑے کھوس گین چولے پس گین ایک ڈڑا میں اڈڑیاں اڈڑ کے وال اڈڑیاں کوئی اڈاڑ کے واس پہ وستی ویچھ میں دی ہستی نہیں اکم حاصل کران اوہ واس پہ اچھی ہستی ویچھ میڈا نامہ تھے نان دارتیں گئیں نسی نا چاہتا کہیں مستی ویچھ میں مثالی یار مثال بڑھا ودا رلدان ہون دی وستی ویچھ سلام علیکم سین عارف مثالی سے اپنا مثالی رنگ برتن چاہتا گئیے اتے میں ست بسم اللہ اکسان سا دے مہندرے مزمان تشریف گینین این مشہرے کو این میل کو سڑھ پکشن سانگے پاروں آئے بیٹھن پار دیواسی ہن پار دے بستے ہیں کوٹ سلطان تشریف گینین سنہ سجن ماسٹر غلام فرید سین سید ریاض حسین شاہ صاحب میں گزارش کرے سام اتنا سارے دلیں چجاہے اور اساتوری رہت دیدہ بھی چھاہتے کھڑے ہیں سین ماسٹر غلام فرید سین سید ریاض حسین شاہ صاحب جتا کی تھیویں ہیں تشریف گینین آسان سٹیج دے ہوتے ہیں اندر نال نال میں دھیٹھر محبتہ پیش کرے سام سارے محاندرے مزمان ہیں ملک آریف خارس ہیں آجی ڈاکٹر محمد عفضل سین ریتڑے تویتا تشریف گینین ہیں ایمیل ساری محفل دے بیچ موجود ہیں اگوہی راند دے پہنے نکڑے نکڑے بال ہیں چوچلے بیٹھے کرنے ہیں پتہ نہیں نو مائی کی ہاتھ پوادھی پاس حضرت جنڈے دے ہوتے چار پانچ کھڑے ہم سے ٹیو ہوتے کس سے سننے دے رہنے اتھا کسا شیسا کونج سوڑے سو مارکہ لیکن آج تھی ایک مجھارت پہلے بہے ہیں بٹے کٹ مجھارت اور رنگا یاد نواڑ دے ہوں جو بودہ دا پہلا مشہرہ ہے ہر بندہ صویرے بانکے آپ نے ایک سودر مسات مولیر چاچے ہم نے کو آکسی چاچا بس برباد تھے نہیں جو جا بڑی چاست سی جو بودہ مشہرے تھے مارکہ ایمیں گال سچی ہے تو تاڑی مارو ہوا شہر گسر دے نا بیا تشریف غیدہ سے نہیں تاڑی دا فیدہ چینے ہوئے واہ 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 ہائے ہائے جی رہاں سجاک تہذیبہ ہونے نہ اوہ سادے وسبے دے لوگیں دکار ہونے اسا سجاک تہذیب دے لوگ سے اسا آج بھی اپنے کلچر اپنے ثقافت دے امین اسے آج بھی اپنے کلچر ثقافت کو جان دے ہیں آج بھی اسا اٹھ کچایویں دی جنج تگے مساد دی اٹھ کچایویں دی جنج اٹھاویں کچاویں چھیکڑی چھیکڑی رگل ڈاچی اوہی کالی موروی کچاوہ گانے گھٹے پاتا ہویا ایک سجا نہیں تھا شہری کریدہ کھڑا بچ پٹکے دی گال کی میں کو وہ پک پٹکا گھوٹ دا جاد آگے شالہ نت بھیڑی دے ویر گھوٹ بڑھ دے راوان بھیڑی پلو نیانیا پلو بدھینیا راوان اتے ہیں شالہ نت بھیڑھیں دے وچ سیریں دے رنگ ہون خوشیں دے رنگ ہون خوشیں دے برطارہ ہوئے میں اٹھے آلے پاسے ٹور گیاں ہی گار کو اگر تے ضرور ٹوریسوں لیکن اپنے آوانا لے مہمان کو ٹھر ٹھر محبتہ دے سو دیکھو میں فل دے چا ساوے تو میں ہون والا تاڑی دا میں ناک سا صرف اتنا آک سا کہ مہمان جران دے اگر بینے واسدے تو سا انہوں کو محبتہ نیتی بیٹھے ہو تے اتھو یہی وسوں دھرتی دے بچو کوئی سجان اتھو کلو بغیر محبت ہے نہیں مجھنا چاہی دا خالی نہیں مجھنا چاہی دا او تو ہرے ہاتھ تھی چھے کہیں کوئی خالی بلا پھیجو محبتے کلو یا نفنل جوڑی محبت دیوان آئین یا نفنل محبتہ دیو یہ تو آدھا کام ہے اگلے شہر کو میں دعوت رسا سیند تہزیب حافی سیند تشریف سیند تہزیب حافی سیند ساڑی قومی بولیئے اردو بولیئے اصلا پاکستان تے کہیں بھی شہرچ بینے ہیں تے اصلا ضرور سہارا گھنٹے ہیں کہیں بھی شہرچ بینے ہیں اور کوئی بھی بولی بولی بینے ہیں کوئی بھی دندہ ہے کوئی بھی علاقہ ہے چاہے وہ روہ دائے بنیئے دمانے بیٹے کچھئے دھالے روہیے چولستانے کوئی برونے کوئی بھی جائے اردو دا سہارا گھنٹے ہیں سارے نوجوان شہر بڑی خوشی تھے یہ کہ میں اپنی بسون دوتے ایک ایسے سجن کو میرے کننجی میں کہو آئیے کہ اے بھائی اردو شہری کرے دن اور میں امید رکھے سا تُسا سجنے کو لو کہ جتاں آسا اردو دا آسرہ وان کے کھندے ہیں اُتھاں اردو دی مٹھاس دا رنگ آپ نے کننج پاک ایڈو نیٹ پاونا بلکہ دل دالے پاس اکھیر میں مرے سو تاڑی کوئی گجاش نہ چھوڑے سکتے سہرہ سے آنے والی ہواوں میں ریت ہے سہرہ سے آنے والی ہواوں میں ریت ہے ہجرت کروں گا گاؤں سے گاؤں میں ریت ہے سہرہ سے آنے والی ہواوں میں ریت ہے ہجرت کروں گا گاؤں سے گاؤں میں ریت ہے اے کیس تیرے دشت کو اتنی دعائیں دیں کچھ بھی نہیں ہے میری دعاؤں میں ریت ہے ایک ایس تیرے دشت کو اتنی دعائیں دیں ایک ایس تیرے دشت کو اتنی دعائیں دیں کچھ بھی نہیں ہے میری دعاؤں میں ریت ہے سہرہ سے ہو کے باغ میں آیا ہوں سہر کو ہاتھوں میں پھول ہے میرے پاؤں میں ریت ہے سہرہ سے ہو کے باغ میں آیا ہوں سہر کو ہاتھوں میں پھول ہے میرے پاؤں میں ریت ہے مدت سے میری آنکھ میں ایک خواب ہے مقیم پانی میں پیڑ پیڑ کی چھاؤں میں ریت ہے مدت سے میری آنکھ میں ایک خواب ہے مقیم پانی میں پیڑ پیڑ کی چھاؤں میں ریت ہے مجھ سا کوئی فقیر نہیں ہے کہ جس کے پاس کشکول ریت کا ہے صداوں میں ریت ہے سجڑو سہین پہزیب حافظ صاحب اپنا کلام پیش کریں دیکھے ہن میں انہیں کو ڈھے ڈھے مبارک بات پیش کریں سانکھے جھوک بودھو دی دھرتی تے اتنی محبت ملیے اللہ تعالیٰ تو خوش رکھے انشاءاللہ بست دی رہو محفل کو اگو ہی راہ دیتی آنے ہیں بس کیونکہ محفل موسیقی سرسوں چسا چسوں تشریف کی ناسن ساری محفل تے اگلے شہد اے چاندر چہرہ تے رج کے دیکھوں اے چاندر چہرہ تے رج کے دیکھوں نماز بادج بڑھیج بوسی پہلے حضور ہے تیلی سیوہ او کعبہ والوی چمیج بوسی بڑیاں کافر تے کیا تھے اصغر بڑیاں کافر تے کیا تھے اصغر عقیدہ والوی اٹلہ بیڈا پہلے مناوہ میجار سین کو خدا خدا ہے منیج بوسی تشریف کی ناسن سین محمود احمد محمود سین میں نہیں ہوں دستاری دستیال کر رہے ہونا بلوچ کا علاقہ ہے سب تو پہلے سارے دوستوں کو سلام چھل چھنگوں پوترے چوڑ بنا چھل چھنگوں پوترے چوڑ بنا کر بوہا تار دے کم آسی کپ کانھی مٹھ مٹھ کٹھی کر بد تولہ تار دے کم آسی اور وہ اتلا روڈ ہو دلڑی کون دل پار بزار دے کم آسی محمود سچی سچ سوچ والا سچے در در دار دے کم آسی تاہتے تاہدے تہوال آنگن تاہتے تاہدے تہوال آنگن مکدے رہتے رہوال آنگن پاندھ دو پیر پٹے دوں جتنے پاندھ دو پیر پٹے دوں جتنے والدے اپنی چہوال آنگن اور ہاتھ پیرین دی گول گلے دیں ہاتھ پیرین دی گول گلے دیں چوم پیرین دی پہوال آنگن اور نکھلے وددے وددے ویندن نکھلے وددے وددے ویندن ہک ویندے تاہوال آنگن محمود بوددہ پوتا چاکے موت مرندے صاحب آل آنگن اسا منزل دے متلاشی ہے اسا منزل دے متلاشی ہے سادے دل دی دھول دیوار نبن سادہ رہنا ڈک ساکو رستہ دے سادے ذہن تے سوچ دا بار نبن اسا یوسف ہے پر وکدے نے سادے کی تے مصر بزار نبن سادہ اسمت وال نقصان تیسی سادہ دشمن رہے سادہ یار نبن سرطار بوبا خان کے اسرانی سے ٹی بی کے اسرانی تو این محفل کو سونا کران سانگے لنک ہے ہم سادہ مانو دھائنے میں انہیں کو ڈھیٹر محبتہ پیش کرے سامار کا سیائنے دی گال میرا دل 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 ورتائی ہمیں بجھارت آلے گال اٹھائیں کھڑائی ہمیں آنڈی پہ یہ بجھارت یاد کرائے اور میں کوئی امید ہے کہ ہی دندے دھوتے بجھارت دیگان آج بھی رستی اچھا اللہ پہ جی خریدہ دا اسے ہی آج بجھارت پہ دو پہے کہ آڑ گرو دا آڑ گرو بجھا رکھاؤ آڑ گرو دا آڑ گرو متھا جیدہ پار گرو آ вмولہ کٹ کی دھونے بچہ جاعت بھی را بیٹھو رسائے اگلے شہر تشیف بھی جاسے تو ساں سجنی فرمیش دے ہوتے اور میرا بھی دل جتاں پہے کیونکہ اساں پاکستان دے جیرے علاقے دویج بھی ویندے ہیں اتھاں بلوج لوگیں نہ محلہ ضرور دے دیں سارا تعلق بھی ہی دندے دنال ہے اتھاں ہی توانی دھرتی دواسی ہے ہی توان سے دواسی ہے اور جائے ملے ٹی وی کو تھے کالر پوچھتے سعودیہ دبائی جو صحیح توانا اصل وطن کیا ہے میں اتھاں ہی بہتے آنا اللہ دیوی نہ کوئی تکلیف جانیا لگا آمی تو توان سے شریف جانیا تشریف غینہ صاحب تعلیف فرمیش دیتے ہی کواری ولا آتف بلوج سے آتف بلوج کچھ سوچوے لالہ مار تاڑی مار تاڑی میرے نا آتف بلوج سے جتاں کتے ہیں بھی ہی سٹیج تشریف غینہ صاحب اردوالہ اچھا سدیندہ اہاں میں فیصلہ مکردہ بھی ہمار کا فیصلے دیگا لے ایک سجان نہیں نہیں میں یادا پیا تو سا تاڑی نا مار لکھا تو سا سجاؤ کی نتیو ہے تو سا سنائے بھی نا تو سا بے شک سیٹا مار لگو ہے تیک وہ ہر کئی سجدے نہیں کرنے چھینے کو سن دے رہا دے سارے فرکاریں کو سن دے رہا دے ہاں تبال مارو تاڑی تک وہ ہر کئی سجدے نہیں کرنے ہر کئی مختیار لگاری نہیں خوشیب غینہ صاحب صحیح مختیار لگاری ساری ہے دل ساری گال ہے قسمت دی ایمیں درد ناکار تیرا نہیں بندہ دل ساری گال ہے قسمت دی ایمیں درد ناکار تیرا نہیں بندہ تین تھوڑے پونجتا نہیں ہاریے گئی ہر شہر تیرا نہیں بندہ میں کھو چیتے سر نل ناپنوا ایمیں ہیک ہیک دار تیرا نہیں بندہ ہون جیندہ بند سی ون بند سی مختیار مگار تیرا نہیں بندہ دل ہے رس جو میرے بس وجہ ہے جڑا بس وجہ نہیں میں کو کیوں آہ دیں دل ایڈاس جو میرے بس وجہ ہے جڑا بس وجہ نہیں میں کو کیوں آہ دیں تیری خاطر قائدہ قائدہ میں نمی تھا کرزائیں میں کو کیوں آہ دیں میں کو کیوں آہ دیں دیکھا مرسوں رب کو تھانے سون مختیار ہوتھائیں میں کو کیوں آہ دیں اچھا روز جو میکو آہ دیں دل الویندہ نہیں او کو میں ہٹکے اچھا روز جو میکو آہ دیں دل الویندہ نہیں او کو میں ہٹکے تیکو میں آہ کیا ہا یاری لا جے چھوڑ گئے سائیں او کو میں ہٹکے اگے پچھلا پوہ بھی سارا پوہ میرا سر کھا گئیں او کو میں ہٹکے مختیار ہے او ان دی مرضی ہے کبریں دی پائیں او کو میں ہٹکے جی میں جگور تے ساکو نام بھل سی جی میں آپ نے بھائی سارے ہاں نہ لے جی میں جگور تے ساکو نام بھل سی جی میں آپ نبھائی سارے ہاں نہ لے چلو شوک تو بالی آبھا سے جری تین وسمائی سارے ہاں نہ لے تین یار ہوں جن دیرے پھٹ سی تن دیرہ ہاں جھلوائی سارے ہاں نہ لے مختیار سادہ بس اللہ ہاں جری کر دکھلائی سارے ہاں نہ لے نہیں آسی ضرور آسی میرے بھراہو بہن سارے سارے شہر بھراہ بیٹھوں تھے اور نال جی میں رسے کہ سونا رنگ بیاوی ہے یہ محفل انشاءاللہ سونی راسی اور آمڈاللہ سال تک ولدے سال تک جساں تانگ ہجرا سو میں اگلے شہر کو دعوت رسا اور ڈھیڈھر مبارکہ پیش کر رسا جی تھا سین تارک محسن سین کو آج تے سونے مشہرے دے ہوتے وہ تھا میں ساری دھرتی تے بہن سارے مشہرے تھے میں انہیں سجنے کو بھی ڈھیڈھر مبارکہ پیش کر رسا کہ انہیں اپنی دھرتی تے لوگے کو آج تے کرسے دور دے مجھ آج تے اوکھے دور دے مجھ جی تھا پھرا پھرا دا نہیں جی تھا پیو پتر دا نہیں جی تھا دوست دا نہیں اون دور دے مجھ جی تھا آج تے وہ ڈانی تے نانی تے کسی جو رہنا وہ پاسا کر گئے اون دور جی تھا سہجا وساخان تے رنگ وہ وسو دی بجائے سونیا لے پاسے گئے اون دور دے مجھ ایم سجنے دا کٹ والا آپ پاسچ میل تھی من محبتہ تھی من ایم ڈی گالے عابد بلال عابد سہی میک پتہ چلیے نتکانی دے مجھ مشہرت ہے میرے گھر رہے اور میک جمشید ناشات سہی رہے سے بلکہ بہن سارے دوستیں اتھا ہو اونیوار فون کی تیجن سے تو ساں کوئے نہیں میں کی جار میک پتہ کوئے نا میک پتہ ہی لگ میں دا تو میں ہن کائنڈ ہا پہنچا ہاں بیل دے مجھ انشاءاللہ اور ہمیشہ پاکستان دے کئی بھی کونے دے اگر ساڑے کل ویلہ ہوئے ٹائم ہوئے سا کو پتہ لگ ہو جائے کہ فیلان جا دے سجان سمولے تھے پن کٹھے تھے پن اسادہ دل ہویا دے وہ جو کچھ سوڑا ہو کچھ سنواؤں محبتہ رنگ برتا ہو تشریف بین احسن اگلے شہر میں انہیں کو بھی مبارکہ پیش کرے ساں جمشید ناشات سہی کو بھی مبارکہ پیش کرے ساں کہ مشہرہ تے کرتے دھرتے ہوں وڑکے ہوں اور انہیں دے نال اللہ دوزدار ہے مشہرہ تھے انہیں دے کرتے دھرتے کو سوکر مشہرہ تھے ایران سوڑی ہے یہ میں چل دی راوے تشریف کھینا سن لیتیری تو تشریف کھینا تیبی کے سنانی دے اپے پاس ایک علاقہ ہے سادے راہ دے ہوتے وہ علاقہ ہے لکترانے بیندے ہوئے مٹنا سجانے پیارا سجانے اور لفظیں دی مٹھاس لفظیں دا برطارہ اور اتھائیں جیمل ورطیدہ پی حدت والا اشہ گیال آبیں دیئے کہ سچا دن کے کلام شہر با زبان شہر تشریف قیناسی ضرور میں امید رکھے ساں شروع کردو داری عابد بلال عابد سید تشریف قیناسی حاضرین امیفر اسلام علیکم اسا صدق دے پھل دی خوشبو ہے تیگو ڈھول گلاب اجنا مل سون اسا صدق دے پھل دی خوشبو ہے تیگو ڈھول گلاب اجنا مل سون یا اکتوں آنج تھئی ہنج وانگوں کہیں آپ جناب اجنا مل سون ساکو رول کریں خود رولوے سے والکہیں گرداب اجنا مل سون آج عابد توں نے مل سگدا کل مل سیں خواب اجنا مل سون مہربن سی مہربن اسا صدق دے پھل دی خوشبو ہے تیگو ڈھول گلاب اجنا مل سون یا اکتوں آنج تھئی ہنج وانگوں کہیں آپ چناب اجنا مل سون ساکو رول کریں اونکی نارے تونی تیاری ہے میر منزی شالہ سورج دی نیدر نا اکڑے فاصل دی رات اون پیاری ہے روز کتنا سفر کریں دی ہے ہانج تے دامن دی ڈاٹی جاری ہے روز کتنا سفر کریں دی ہے اونکی نارے تونی تیاری ہے میری توبہ ہے میری جاری ہے سیکھ سمندر ایساس انداری ہے اون کنارے تونی تیاری ہے بسر بسر سنجد وینے پین میں انہیں دی نظار ایک ڈوڑا کرے ساں کیونکہ جیڑی سیکھتے آئے وہ جی میں اشتہار پڑھے ہوئے جی میں سوڑے ہوئے جی میں کاؤکڑا تھائیے سانی دھرتی تے مہان شہر موجود تے موجود تے موجود انہیں تساں دیکھ سکتے ہو انہیں سنجدے دی نظار ایک ڈوڑا کرے ساں کہ آج خیر ہے ڈھول کبالے ہو آج خیر ہے ڈھول کبالے ہو ذرا تھتھروں کور کٹے دے ہے اینسے حسن خسد شہزادہ یہ اکھدہ شوق بھی رہنے ہیں اساں دہ زور تو نہیں انشاءاللہ جد جی بھی ہتھ جوڑ تو ارض کرے دے ہے وہ اوڈو شائے کے فرمان تھے ایسا کو چرک تھے دے ایسا ویدے ہیں اور میں اگلے شہر کو دعوت کلام جیسا اساں لوگ جو میں گال کھڑا کرنا کہ اساں اون دھرتی دے واسی لوگ ہیں کہ پورے دنیا دے ویچھ مثال ہے کہ اید تو میں گال پہ کرنا بھی بڑی کم دی گال پہ کرنا یار شہر شہری کرنا کھڑا ہوں دے تو ان دے ویچھ اوہ ایک اپنا رنگ بیان کریں دے اگل سمجھانے ساڑا کام ہوتا رہا دے میں اگر کوئی گال کھڑا کرنا یہ سٹیج دے ویدے توساں ہزارہ لوگ توجہ کی تھی بیٹھے تو گال ہی کوشش ہوندی ہے کہ یہ جہاں مرتاوں کے جرہاں ہمیں ہاں دے ہمیں اندر ونجن دے ہاں دے پھوٹے ٹھرے جاں ونجن گال تھی دی پی آئی کہ پوری دنیا دے ویچھ جائیں ملے مہمان نوازی تھی گال تھی دی اتہاں ساری دھرتی کو پہلے گنیا ہوئے دے یہ ہی میں نہیں اصلا مہمان نواز لوگ ہیں اور مہمان دے کتر جانتے ہیں کتر کرانوے جانتے ہیں سارے مہمان شہر ہی میں لے کوٹ اتوتو تشریف کی نئے انہیں ونجنے ایک مشہرے دے لادن مشہرہ تھی دیرہ غازی خان دے ویچھ انہیں پہنچنے اور میں اپنے مہمان دے نامے اپنے عطب دے احترام دے تو ہاں دی طرف ہوں اور اپنے طرف ہوں اپنے طرف ہوں دے ہی ہیں تو ساکیوے بھرتے دے وہ مہمان دے نامے تشریف کی ناسم توڑے دو طولانگ ہیں سہیں شوقت آجس ہے شوقت آجس ہے محترم سامین اکرام اسلام علیکم صرف ڈوکتے مستباد غزل دے دوچار شاہر نفرت دی نہ ہٹی کھول محبت وند شورہ اکرام نفرت دی نہ ہٹی کھول محبت وند لفظیں دے ویچھ زہر نہ کھول محبت وند اور جے کر دیلی خیش ہے وسب وصن شوقت یار نمدڑا بول محبت وند اور تُو حاکم ہے بے حالاندہ تائے کیا سوچے انہا کاغذ چھن دے بالاندہ تائے کیا سوچے اور جیڑے ڈکھ در دائچ لنگ دے پیہن شوقت دے انہا دیاں ہفتاں سالاندہ تائے کیا سوچے تاڑی تمہارا جے یار پتہ لگے جاگ دے بیٹھ گا اور وستی وستی ہو کے دیمن پیارچ کاروباری لوگ وستی وستی ہو کے دیمن پیارچ کاروباری لوگ ڈیکھی ہکڈی مار گھتے سن سب سنگتان سرکاری لوگ اور ساڑے گالے چھے پھاہ دی گانی ہر ہک دور دا زیور ہے ساڑے گالے چھے پھاہ دی گانی ہر ہک دور دا زیور ہے رب جانے کیوں سامی بیٹھن گبرے دی سرداری لوگ اور ای وستی دی ہر دیوارتے ساڑے لہودہ سوجلائے اکثر ون کے بیش کرندن اپنی کار گزاری لوگ اور ہر کوئی اپنی لاشتے بہ کے وینڈ کرے سی خوابیں دا ہر کوئی اپنی لاشتے بہ کے وینڈ کرے سی خوابیں دا آخر ہکڈی مولگن گنسن سارے خواب پاپاری لوگ اور شوکت یار جنہاں کو کلتیں فوٹ پاتھیں تھی رٹھا ہائی شوکت آجز جنہاں کو کلتیں فوٹ پاتھیں تھی رٹھا ہائی ایش کرندے پہ محلائج عجو ہو درباری لوگ خبال میں شوکت آجز ہے اور میں چہسا گیا سجنو آج کمال ہے واقعی اور چھیڑا ہمیشہ سنجی جی گال دیتے تھیں میں شہر نکھ بھی بیان کرے سی لیکو مارکہ ہے کہ نکھ نکھ ہوتے کوئی نکھ ہوئے نکھ نکھ ہوتے کوئی نکھ ہوئے نہ دکھتا چاؤں دوہ دکھ تھی دے وہ دکھ ہکتا نہیں دکھ کافی ہیں پڑڑیاں ہیں دکھ ہکتا نہیں دکھ کافی ہیں دکھ گل سورواؤں وہ دکھ تھی دے دکھ چھیڑوں تاں دکھ چھیڑ پوسن دکھ ہاں کھولاؤں وہ دکھ تھی دے دکھ شاکر بیٹھے گھنڈ کی تھی جے گھنڈ کھل وہ دکھ تھی دے عارف ملگانی دکھ تھی گال بلکل نہ کرے سی اور میں ہمیشہ اشاہ گال کریں دا ہوئی رانا ہے کہ جہے مشہرے تھے ویدھے ہیں سب دکھ چھوڑنا پونے اصا مظلوم نے اصا خوددار لوگ ہیں اور اصا سجاک دھرتی دے واسی لوگ ہی سے اور سجاک رہن وی جانتے ہیں اصا پوشحالی دے رنگ کو اپنے دل پہنے دے ہیں اور گال تھی نہیں پہ چھیڑا سنی جی گال دیتے تھی در آدھے میر دی بروٹی دے ہوتے خاٹ ماران دے ہوتے چھیڑا تھی ویدے سنی جی گال دے ایک سونہ جیہاں رنگ مرتے دے پہ اگوال شہر کو سنے دے پہ پہنے دے 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 مرتے دے پہنے 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 دے ہارتے چھڑا تھے سادہ وہی ایسا زامن جگری جارہ سے نسوارتے چھڑا تھے سادہ میں جتا این دوڑے تو پہلے مہمان نوازی دیگال کیتی ہے اور میں این دھرتیدے لوگیں ہوں ایک میز بانی دا ایک سونے ورطارے دا ایک سونے ورطاوے دا ایک محبت رنگ پیش کیتے اور آج تھی این میل دے بھڑکا جائے ایک میل سو ہے آپ نے سجن دنال صلاق بیال بہار کیتی ہے یار فیلانے شہر گسدوں فیلانے گسدوں اور آپ نے انہیں لوگیں کو جیرے اکیے پہن انہیں لوگیں کوئی سونا چاہا رنگ سا دیوں انہیں سجن دیوں سوچ کام کیتے اور آج اسا تسا سارے رالتے گٹھے تھی گئے میں انہیں سجن کو داد دینا تسا کی میں داد دیتے ہو میں امید رکھے سا کہ آج اس سجن کو ایسی داد دے دکھاؤ کہ تعدہ ایہو سال ایہہ بوڑھی گوہ راوے اور ہر آمانالا مشہرہ سال پسالی مشہرہ ایہی یاد کو سجاک رکھے اور سجا رکھے تعدہ محبت اندویچ میں ایک سا کہ کنچوس ترین سجنوں سے جرہ ایہ سجن واسطے تاڑی نمبر ایسی تشریف خیند آسم سہی کون آپ تاڑی مارو کون ہے یہ مشہرہ دامیز بان تاریک مصر تاڑی لگی راوے مارکہ لگی راوے تاڑی لگی راوے لگی راوے تاڑی دوستو پہنگ ساری مہربانی سچی گالے میں میں اتنے محبت اندھاگدار بھی کوئی نہیں یہ میں ہیک کتا تہیک گزال دے روترہ شیر بارز کرے سامنے کہ اوے سمجھ دے جو اندھے حملے دی ضرب دے نال ٹھائے گیا ہاں مہربانی سہی اوے سمجھ دے جو اندھے حملے دی ضرب دے نال ٹھائے گیا ہاں میں اے سمجھ دا ہنا کماری فضول بدنام تھی گئی ہے اور سجن سلونے دی گول وچ اپنی حد گزران تا علم تھے میں توجہ کرسو جتاں میرے راہ زندی جو کئی ہوتا ہی میں کون شام تھی گئی ہے میرے روانے سہی زلفین دے والکوں اے ڈخالت دے فرمائے شاید زلفین دے والکوں خسن دی گاری سمجھ گی دے زلفین دے والکوں خسن دی گاری سمجھ گی دے میں پاس گیا ان خود کون شکاری سمجھ گی دے میرے روانے سہی میں پاس گیا ان خود کون شکاری سمجھ گی دے انمول شاہ ہائی سائیں دے طریقے کنڈے اکھتے کتنے روپے دی مل دی ہے یاری سمجھ گی دے انمول شاہی سائیں دے طریقے کو دیکھ کے کتنے روپے دی مل دی ہے یاری سمجھ گی دے شیر ٹیکسوں کے آوے ہا اپنی ستر سنبھالے ہا سیڑ بیچ آوے ہا اپنی ستر سنبھالے ہا سیڑ بیچ سینے گسائیں دی مونج سنداری سمجھ گی دے با اتب با نصیب دی تصویر کیا دیا یاریں میرے عدب کو مکاری سمجھ گی دے مہربانی سے اور مقتصر سو کے حد بد کے مل پیانتا خدا دا عذاب نہیں محسن اومی کو اپنا پجاری سمجھ گی دے میں پس گیا ہوں خود کو شکاری سمجھ گی دے مہربانی مہربانی میں ایک دفعہ بلا سین محسن صاحب شکریہ بھی ادا کریں سان کہ انہیں اتنی بینت کی تھی ہے اتنی بحبت ورتی نے تسان لوگیں نال بحبت ورتی نے اتنے لوگیں کچھ سادتیں تسان لوگیں نال بحبت ورتی نے میں تہاڑی طرف ہوں تو ادا دل تاڑی دا آکھے ناکھے میں تارک محسن ددا میں تہاڑی طرف ہوں محبتہ پیش کرے سان شیشہ سجانہ کوئی کچھی دیوار تھے میں کوئی ہن سمجھ جائیے کہ اتنی سارے سجان سمجھانا لیں سجان پیٹھن تھے بازوک دھرتی ہے بازوک سجانے اگر اتنی چھوڑو بھی کوئی بندے تھے تو بھی اپاس ضرور ہے ہن جیشے میں ہن جیرے میں کوئی سمجھ جائیے جیرے رند ورتے سا میں بلکل ناکھ سا تاری دا کہ میں آپ چنگیرہ بچتی ہاں میں آپ چنگیرہ بچتی ہاں میرے او چھیڑو او جٹ بھلا دے نامے اے جیرے بھی اپاس ہے جیرے بال سولہ جماعتہ کیتی ہوں دے تے کراچی مرگی فارم دے تے سارے دیوارنڈے چھوڑ دے میں آپ چنگیرہ بچتی ہاں میرے بال چنگیرہ بچتے ہیں چھوڑ چھوڑ میں کترے دے دی ہاں بہنال چنگیرہ بچتے ہیں جدہ شام کو بلدن پڑھ کے اے میرے لال چنگیرہ بچتے ہیں اور توڑے فرزل سندہ جے بچہن فی الحال چنگیرہ بچتے ہیں تشریف کی ناصر یہ توانے محبتہ سارا رنگ یہ توانے تاری دا سارا مرتارہ میں مقرر کرنا میں آپ چنگیرہ بچتی ہاں میرے بال چنگیرہ بچتے ہیں چھوڑ چھوڑ میں پوترے دے دی ہاں بہنال چنگیرہ بچتے ہیں جدہ شام کو بلدن پڑھ کے اے میرے لال چنگیرہ بچتے ہیں و توڑے فرزل سندہ جے بچھن فی الحال چنگیرہ بچتے ہیں تاری مقرر کرنا تاری مقرر کرنا اے سارے محبتہ رنگ میز بانتے بات بات ایک دفعہ مہمان شہر کے نامے گرے سام تحصیل کوٹا دودھا واسی مٹھڑا سجانے اور میں کپلی دور دے تو خوشی تھا یہ کہ انہیں سارے کو عزت بکشیے ساری تحصیل دون ساتھ دھرتی کو عزت بکشیے تحصیل سارے سجڑے کو عزت بکشی نے ساری میلچ لنگ ہیں سڑے سجڑ فاروق سکھڑی فاروق سکھڑی مرکا سلام علیکم باسلام یک نڑا سلام علیکم جو اسہ وشری اسہ وشری 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 ہوئے اسہ گنگے چوپدے راج جہیں اسہ وشری 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 ہوئے اسہ گنگے چوپدے راج جہیں ویندو مسجد مندر ہلے ہیں باسپید برامدی بھاج جہیں سارے سلک سلارے ساپت ہیں اسہ چھنڈے چھاڑ دی گاج جہیں فاروق ہیں تارے بوچھان دے آدے تسہی ترے داد جہیں اور ونج بے شک ونج ونج جنتے ون پر لوک نمانے ناوشری ونج بے شک ونج ونج جنتے ونج پر لوک نمانے ناوشری ناوشری وادے آواندے سدنے نکمانے ناوشری بیا پارن ونج کے ٹک پومی سد یار ٹکانے ناوشری فاروق نمانے ونج یار بڑے پر یار پرانے ناوشری روڑی جو راجت نمی نظم سنواما لیکن کوئی دوست نہیں فرمایش ہے جو غریبی سنواما وہ نظم سنواما جو میری زندگی حیاتی دی مالک نو ہے کریں زندگی دے موقع غریبی میری میری زندگی حیاتی دی مالک نو ہے کریں زندگی دے موقع غریبی میری میری اسمت لطانے اجانے ودی کریں دوکھے دوکھے غریبی میری مایسی تمکار زمانے دی زینات پڑی وادت اوکھے دے اوکھے غریبی میری میری دے تھیری دے بوچھن بزارہ رو لے کر زلانے نیچ اوکھے غریبی میری تیڑیا کیتا یہ کیا تے کو کیا کیا دسان کہیں دی ہارے میں قسمت بدلنا سگی ہاں مقدس دی ہارا تڑے عیدتا مو تے ریویاں جمعہ مت اکھیلنا سگی اور واد چون چون میں دھرین دے بوچھن سوائے پیر چھتو پڑے جا کیرے جا گیاں پیرے لہو دے زلیلے چھپولے دی تے میں دی قسمت لکھا میں دی قسمت میں دی قسمت نہ لکھا گھار دا لیکھا میں کو تائین غریبی چا رولے دی تے کدی روڑے دے روڑے کٹے دی رہی کدی خانے دے جاہی کو پولے دی تے کدی او دے رلے کدی چنگلے رلے ودی تھوٹے سڑی ہیک روڑی کٹے کدی اوڑے رلے کدی چنگلے رلے ودی تھوٹے سڑی ایک روٹی کیتے بال بکھے سمن مکہ بوکتوں مرن ہار چاہتے رڑی ایک روٹی کیتے کدی ناچن بڑی سوپ تیرین دا ہم ایمیں ایک دو گھڑی ایک روٹی کیتے راج دھیری کسمہ تری سا ودینہ تا سولی چڑی ایک روٹی کیتے چلو روٹی نہ آئی میڈی کسمہ تری سا ودینہ 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 اید دے دیکھ بس با یکا کھلتے کھلدا گیا سائے مزاکانی کھٹھاں 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 کھ میں رستے بھلیندی رہی وار گریبی میری باد نصیبی میری بال بکھے میں تھپ تھپ سمیندی رہی میری زندگی حیاتی دیما لگی جی تو گال چھوڑی آئی اتھو جڑینے پہ سلحار دینے پہ کہ شیشہ سے جانا کوئی کچھو بیوار تھے تھپا بتا لگی کوئی آلہ بیار تھے ہستی تھی ضعیب کھڑتے چھل چھل کے دیر رکھ ہودانی کوئی دھروسہ پتھو دیوار تھے آکھا ہے کل سنارے بہت دیر تگ نہیں سکتا سونے نہ پیلا پانی چاندی دہار تھے آکھا ہے کل سنارے بہت دیر تگ نہیں سکتا سونے نہ پیلا پانی چاندی دہار تھے ویلہ بلکل نہ کھنے سام اگلے شہر کو دعوت دیوان آلاں اور گیوے دیوان آلاں کہ میں انہ دا بھی دلی طور دے شکریہ دا کرے سام اور انہ دے نال نال انہ دے کانڈ تھپے سوا سام کیونکہ تاثیر طانسہ دے ویچ جتنے مشہرے بھی تھے سب تون پہلے وہ مشہرے دے متعلق جنگی کار میڈوکان کرنے دے چاہیے ان tho راں کو صدال الا ہیں جہاں دی کال دے سانگے چودہ سادہ حال تھی نا پائے مٹھڑا مٹھڑا حال تھی نا پائے میں عقصہ کہ ہی مشہرے دے سجامان دے وچ ہی مشہرے کو ہی میلے کو گانے گپے پوامان دے وچ سنہت بکشان دے وچ وہ وڈا کردار ہے انہیں دے نظر دہا دی نظر دوڑا کردہ بیا چاہ سابت مار چھوڑا ہے تاڑی میں جنہیں شہر دا کلام پڑھانا اللہ انہیں دا لسٹ اچھنا ڈٹھے امید رکسہ کے موجود حسن تیرے نا تے بارش آشکھے ساری جھوکتے آ اللہ اتجا تیرے نا تے بارش آشکھے ساری جھوکتے آ مطمیتھیوے تیری جو پتوں کال کرے بیٹھے لب چول اللہ مطمیتھیوے ہاں مٹھے تانگ پی ترے کو لوں ہاں کھول اللہ آکھو اللہ 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 ہاں کھول اللہ مطمیتھیوے ہتھے نال اللہ تاڑی مار نہیں نہیں یہ نہیں پورا تھے نا تاڑی سارے مرسوے مارے تاڑی ہاں مٹھے تانگ دیت رہے کو لوں ہاں کھول اللہ مطمیتھیوے وہی ایسا راکب مگ مگ تھک پہے ہیں مگ آپ دعا مطمیتھیوے یہ تاڑی محبتہ دیت سارے رنگ میں ایوے محبتہ دیت رکھے تھا جی میں تارک بوسر سانگھے کیونکہ انہیں دا بموڑا گانڈھا ہے رلہ ہے مرسو تاڑی تشریف کی ناصل مشڑہ سجانے ملک اسغر لنگرا سنگ تاڑی تھی کجوسی امار کا ایجو 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 ایک زور دی مرسو تاڑی زور دی زور مارک مرسو بھالی برہ ڈیو تاڑی ها ہم اسو ہم انشاءاللہ کتا میرساء ہم تاک ہم 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 کی ایک ڈوڑا سا ہی انتہائی توجہ چاہ سانجناب عارف ملغانی صاحب دی بے آر تھے آرنا لبدا نس بے آر تھے آرنا لبدا نس آج تائم مسکان دی گولچ ہے پے سمت سفردہ پاندھی ہے اے رولے گول دی شورچ ہے روح خلد برین دی تانگ دے وچ اے جسم دے چلدے چولچ ہے ساڑھی ساجد آس امید یکی لا تکنا تودے پاندھی ہے بے آر تھے آرنا لبدا نس آج تائم مسکان دی گولچ ہے پے سمت سفردہ پاندھی ہے اے رولے گول دی شورچ ہے روح خلد برین دی تانگ دے وچ اے جسم دے چلدے چولچ ہے ساڑھی ساجد آس امید یکی لا تکنا تودے بولچ ہے مجرور تھے جذبے سانبھ رکھیں تیڑے وقت کوئی لچ کم آس امید تھوڑا جانوے سے ضرور اگر پسند آوے مجرور تھے جذبے سانبھ رکھیں تیڑے وقت کوئی لچ کم آس امید خود ڈک دی تھن پی پلدہ رہے سکھ سندے میل اچ کم آس امید تیڑے لازم داز اچ کم آس امید تیڑے ڈھول پلے اچ کم آس امید ساگین میں ساجد باکی ہن تیڑے سردی میل اچ کم آس امید مجرور تھے جذبے سانبھ رکھیں تیڑے وقت کوئی لچ کم آس امید خود ڈک دی تھن پی پلدہ رہے سکھ سندے میل اچ کم آس امید تیڑے لازم داز اچ کم آس امید تیڑے ڈھول پلے اچ کم آس امید ساگین میں ساجد باکی ہن تیڑے سردی میل اچ کم آس امید بازم ساڈی دے ویچ زکر تائدہ ہوئے زکر تائدہ مکے زندگی مک بھنجے بازم ساڈی دے ویچ زکر تائدہ مکے زندگی مک بھنجے کہیں پھلے کھے جے کر دال بھائی چلپوے چلدی جیب جے چکے زندگی مک بھنجے کہیں پھلے کھے جے کر دال بھائی چلپوے چلدی جیب جے چکے زندگی مک بھنجے رکتے ساہوی میں دے رکس تائدہ کرن رکتے ساہوی میں دے رکس تائدہ کرن رکس جنہ رکے زندگی مک بھنجے تیڑے ساجد ہوگی جو ودے جا بجا رکبہ دے ہوگے زندگی مک بھنجے میرواانی سے اندباس سے ایک جوڑا سمات پر میں سو اید قریب میں ہی کڑی ہے اید دے ہوالے جنال جناب تیڑی یاد کریں بے تاب جے کر مری آستی نہیں تو کت مل سیں تیڑی یاد کریں بے تاب جے کر مری آستی نہیں تو کت مل سیں تائیں باجوں دل بر رکھی آجوں رس پوسی میں ہی تو کت مل سیں ادھو ملک الماک بھی اپر ملے میرے شاپ داشی میں تو کت مل سیں تیڑی ساجد سکھ مجبور کریں میکوی تیڑی تو کت مل سیں مہربانی سے ڈو غزل دے ایمیں شیر سمات پر میں سو تھوڑا جو برداشتی کرے سو ڈیو ادن موجھی پچھا میں چال کالی شام کو ڈیو ادن موجھی پچھا میں چال کالی شام کو کون سودا ہے کہیں دے حال کالی شام کو جہندی خاطر زندگی میں اپنی داتیں لادی تھی چھوڑ کے ویندہ تھیا لجبال کالی شام کو وقت اوکھا آگیا ہے جے قدر موجھا نہ تھی ہکسنی آگے گیا ہے بال کالی شام کو سائت ہردہ دیکھ کے سنگتی پسیلے تھی گئے کون تھیدہ ہے کہیں دے نال کالی شام کو مہربانی سے مہربانی سے